اسلام علیکم ویوئرز تو میں آپ کو جو ونڈو پر ایک میسٹیک آ رہی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس میسٹیک کو کس طرح جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس ایررر کو بھی جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں تو چلیں ٹاکٹیکل ہی جاتے ہیں کمپیٹر کی سکرین کی اوپر اور میں بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا جی ویور رام لوگ آگئے ہیں آپ اس کی سکرین کی اوپر میں بتاتا ہوں کہ آپ نے جانے کمپیٹر کی اوپر جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہاں سے آپ نے کوئی بھی فائل جو ہے وہ کرنی ہے کوپی اور اس کو اگر کسی دوسری ڈرائیو میں پیس کریں یہ پیس نہیں ہو رہی ہے چلیں میں جا کے اس کو پیس کرنے کوشی کرتا ہوں تو یہ نہیں ہو رہی ہے اس کو دوبارہ میں کوپی کرتا ہوں اور یہیں پہ پیس کرنے کو لے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ جو ایرر ہے وہ شو کر رہا ہے کمپیٹر کے وینڈو ایرر ہے ایکسپلور ہے اس کے لیے بہت زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ نیڈ کی اوپر پڑی ہی ہیں لیکن ان میں سے ایک پیوڈ کے جو ہے وہ اس کو ایرر کو ٹھیک کرنے کے لئے صحیح نہیں ہے بلکل بھی صحیح نہیں ہے تمہیں لیٹس جو میتھڈ ہے جو کہ میں یوز کرتا ہوں جب ہی ہے میرے سامنے شو ہوتا ہے تمہیں اس کو کس طرح پر ریموک کرتا ہوں اپنے دوستو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی پین ٹائف کے اندر جو ہے وہ اس پی کر لینی ہے یہ میرے جو آئی والا سیکشن والا بٹن ہے اس میں آپ لوگو کو ویڈیو مل جائے گی اس کے اندر جو ہے وہ آپ دوستو نے جو ہے وہ وینڈو کر لینی ہے اس پی کے اندر یہ بسکلی ایک اس پی ہے اس کے اندر وینڈو ہوئی ہے میں کیا کروں گا سب سے پہلے کسی کو جو ہے وہ شیٹ ڈاؤن کروں گا اچھا جی تین یوں بٹن پریس کرنے کے بعد میں دوبارہ اس کو بلکہ اس کو میں یہاں سے شیٹ ڈاؤن لکھا دوں گا یہاں پر میں آؤں گا اور اس کو ٹریک شیٹ ڈاؤن کروں گا دوستو شیٹ ڈاؤن کرنے کے بعد میں جو ہے وہ اپنی یو س بی جو ہے وہ سی پی او کے اندر لگانے لگا ہو اس کے اندر وینڈو ہوئی ہے اس کے بعد دوبارہ میں پی سی کو آن کروں گا پی سی کو آن کرنے کے بعد دوبارہ اپسٹائل پریس کرنے اپسٹائل پریس کریں گے تو اس کے بعد دو اپشن آئیں گے جو اوپر والا اپشن ہے وہ شاید آپ لوگوں صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا اس کے بعد دوبارہ اپسٹائل پریس کریں گے تو جو وینڈو کی لوڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اچھا تو اس کے بعد جو ہی وہ سٹارٹڈ وینڈو ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے اچھا جی تو جلدی سے ہمارے سامنے جو ہی وہ ایک اور سکرینج ہو ہوگی اس کے بعد میں نے دبانا ہے نیکس پر دوستہ میں آپ کو وینڈو کے بعد میں بتا رہا ہوں گے آپ وینڈو کے سارا جو ہے وہ ایک پی سی گیا پر کھار سکتے ہیں اس کے بعد میں کمپلیٹ اس فرمیشن آپ کو دہی رہا ہوں تو وینڈو جو سٹارٹ ہونے لگ پڑی ہے اس کے بعد جو ہے آپ لوگ انہیں وردین اپنی مجھے سے چوز کر لینا یہ ہے بہتر ہے ایک ٹی 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 ٹیٹر ہے ٹی 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 ہن نے اس پہ کلک کرنے کے بار اس کے بعد آئی سنس ٹرم اس کے بعد دوبارہ نیکس کر دوں گا اس بار कسٹرم پہ آوں گا یہ جو ہے وہ میری پارٹیشن بنی مئی ہے پارٹیشن بس бок Katie کیا ہوتی ہے کہ سین ٹرائب تیڈرائی جو ہوتای ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ہم لوگ پریشن کہتے ہیں تو میں اس کو کیا کر دیتا ہوں فورمیٹ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں سمپلی فورمیٹ کریں گے یہ سین ٹرائی بھی اس کو فورمیٹ کرنے کے بعد اچھا تو جی ویورز میں نے آپ کو فورمیٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ پٹیشن کے اندر بتا کیا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ڈیلیٹ کا جو پروسیس جانا جاتے ہیں مطلب اگر آپ اپنی مرسی کی پٹیشن بنانا چاہتے ہیں آپ جیسے تیس جی پیز کی بنی ہوئی ہے آپ اگر 14 جی پی کی بنانا چاہتے ہیں یا 15 جی پی کی یا ملٹیپل پٹیشن بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں اس ویڈیو کے آئی بٹن میں دے دوں گا اس کے علاوہ وہ جو ویڈیو ہے جس کے اندر جو ہے وہ میں نے ملٹیپل پٹیشن کا پروسیس بتایا ہے تو اس ویڈیو کا جو فرس کمنٹ ہوگا اس کے اندر بھی میں لنک دے دوں گا آپ نے وہیں سے جو ہے وہ اس کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ وینڈو والے پروسیس جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ نے جو ہے وہ اس پر کلک کرنا کے بعد نیکس کر دینا ہے تو وینڈو جو ہے وہ ہماری ہونہ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ آپ دوست دے سکتے ہیں کہ ہماری وینڈو جو ہے وہ ہونہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو جیسی ہی یہ ہنٹرٹ پہ جائے گی تو اس کے بعد جتنی بھی پروسیس ہنگ ہوگی اس کے بارے میں میں جو ہے وہ آپ کو آپ بتاؤں گا مطلب جی آپ جو ہے وہ وان پرسنٹ نہیں ہوئی کچھ یہ ٹائم میں یہ وان پرسنٹ ہو جائے گی دوستو سیٹھ کو سیٹھ آئی کی ریکویسٹ ہے چینل کو لازمی سے لازمی آپ پرسنٹ سپسکرائب کرنا ہے کہاں کے کچھ میری بھی حوصلہ افزائی ہو تو یہ جو ہے ہماری وینڈو ہونہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ جیسی ہیرو سے وان پر جائے گی وان پر تھوڑا سا ٹائم دیتی ہے جیسے وان ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہنڈرٹ کی جانے جو ہے وہ چلی جائے گی آپ نے دوستو سیڈیز پہ ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے لیکن اگر تو اس بھی سے اگر وینڈو کریں گے تو وہ بہت جلتی ہو جاتی ہے میرے حال میں پانچ سے چیمیٹ جو ہے وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک پہنچ ہے اب کچھ ہی ٹائم میں جو ہے یہ ہنڈرٹ پرسنٹ کنکلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو کمپیٹر ہے وہ سٹارٹ ہوگا ہے اچھا تو جی فران آپ لوگ پھائے سکتے ہیں کہ اکسکرنڈنڈٹ پول 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 کمپیٹر ہو گئی ہے اسٹارلنگ لے خوش اس کے بعد اسٹارلنگ اپریٹ ہو ہے اسٹارلنگ لے خیان ہے اسٹارلنگ میں جو محکم اس کے بعد ہمارا پھر سٹارٹ ہوں گا اچھا دوسری سوڈنٹ اسی جو ہے ہمارا سٹارٹ ہوں گا رہا ہے مطلب بند ہونے کے بعد آن ہوا ہے اس کے بعد دوبارہ وینڈو سٹارٹ ہوں گا رہی ہے تو وینڈو سٹارٹ ہونے پھر کوئی ٹائم لے گئے اچھا جی سیٹ اپ اس اپ ڈیٹنگ ریجسٹری سیٹنگز سیٹ اپ اس سٹارٹنگ سروسز یعنی کہ ہماری وینڈو ہے وہ سٹارٹ ہ رہی ہے اس کے بعد کچھ پیسک چیزیں آئیں گے یعنی کہ کمپلیٹنگ اسٹالیشن یعنی کہ یہ جو لائن ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی تب تک جو وینڈو ہے وہ اسٹالیشن نہیں ہوگی اب یہ کچھ پائنٹ سے چیئرمنٹ لے گا اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنے میں تو تب تک ہم ویڈیو کو تھوڑا سا پوز ہی کر دیتے ہیں اچھا تو فرینڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹالیشن نہیں ہو رہا ہے آفٹر ریسٹارٹنگ اس کے بعد دوبارہ ریسٹارٹ ہوگا اس کے بعد دوبارہ اوپنا ہوگا ہمارا سسٹم دوستو اگر کوئی بھی ایشو آئے وینڈو کے اوپر وینڈو کرتے ہیں وینڈو کرنے کے بعد آپ کا جو تمام ایشو ہے وہ ریزولف ہو جائے گا صرف و سیف وینڈو سے اس کے بعد دوبارہ سیٹ اپ جو ہے وہ پریپیئر ہو رہا ہے آپ کے پیسے کے لئے اچھا جی اس کے بعد ہمارے سامنے آگئے سکرین وینڈو سیون پروفیشنل اور یہاں پر آپ نے اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر پی سی کا نام لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے تو پی سی کا ہی نام ممیشہ کی طرح لکھتا ہوں تو یہاں پر میں ٹائپ کر دوں گا پی سی نمبر وان اس کے بعد میں نے کلک کرنا ہے نیکس پر اس کے بعد پسوارڈ اگر آپ لوگ لگانے چاہتے ہیں تو آپ ہی مرضی ہے ادروائز نیکس پر کلک کر دینا ہے آس می لیٹر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اپنے ملک کی ڈیڑھ بلکہ اپنا ملک سلیکٹ کر لینا ہے تو ایک سیترین کرانچی آئی تھی اچھا یہ کرانچی اسلام آباد آرہے میں نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد نیکس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں اگر آپ دوستو کے بعد اگر انٹرنیٹ لگا ہوا ہے تو یہ جو ہے وہ آپ لوگوں پر سامنے آئے کا سیٹ اپ تو اپنے ہوم نیٹ ورک پر ٹک کر دینا ہے اگر آپ دوستو کے سامنے آئے ایترنیٹ کا اپنے پیسی پر نہیں آئے گا تو میرا تو ایترنیٹ کا پیکن لگا ہوا ہے اسی وجہ سے جو ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اسکپ تک جو ہے وہ کلک کر دینا ہے اور جو وینڈو 7 پرویشنہ لے وہ ہمارے سامنے سٹارٹ ہو رہے اس کے بعد دوستو نے اسکپ تک بٹن بھی کلک کرنا ہے موسیقی 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 تیسری بات جو ہے وہ کمپیٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے تیسری دفعہ کمپیٹر سٹارٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہوگا اور آپ جو ہے وہ ہمیں وینڈو کی سکرین پر لے جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلکم آمار سامنے لکھے وہ آیا اور جس پروبلم کی بجے سے ہم لوگ نے وینڈو کی تھی وہ پروبلم ہی دیکھ سکتے ہیں کہ شوال ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی کندو چھو ہے کشف ہم تیسری یام آمار سامنے اپنا ہوگی ہے اس کے بعد میں ایک اثر سے جانا ہا ہے پرسنالائز میں پرسنالائز میں جانے کے بعد چینNG دسٹس anyways پرے کلک کرنا تجe اور یہاں سے کمپیٹر یزر فائل نیٹورپ اور کنٹرل پینل کو کلک کرنے کے بعد چیک کرنے کے بعد بہت سو اپلائی کرنا h اس پر اوکے کر دینا ہے اور اس کو پروز کر دینا ہے دوبارہ میں کمپیٹر پر آؤں گا تو دیکھیں یہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اس کو ہم لوگ کریں گے فورمیٹ تو یہ ٹھیک ہو جائے گی اس کو میں کر دیتا ہوں فورمیٹ کیونکہ ہم نے پارٹیشن اپنی مرضی سے بنائی تھی تو اسی وجہ سے یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے دوستہ میں ایک جو بھی بات دانا چاہتا ہوں ہوں گے آپ نے کیا کتنا ہے کہ اپنی یویس بی جو ہے وہ نکال لینی ہے جیسی وینڈو کمپلیٹ ہو جائے تو اس کی یویس بی جو ہے وہ نکال لینی ہے کیونکہ اگر آپ کے پیسی میں کوئی تھوڑا کو تو بھی وائسز ہوا تو وہ آپ کی یویس بی کو کرپٹ کر دے گا یا وینڈو کو اڑھائے گا اس کے بعد جو ہے وہ یویس بی کو بھی جو ہے وہ کرپٹ کر دے گا تو جو ہمارے شئی تھا کہ کافی جو والا جو ہے وہ کو پرابلم آ رہی تھی تو میں اس کو کتنا ہوں کوپی فورت دیمپل اور یہاں پہ آگے کر دیتا ہوں آئی تنگ پیسٹ کوپی پیسٹ والے شئی تھا تو دیکھیں وہ پرابلم جو تھی وہ ہماری سولپ ہو گئی دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل کو سبکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی